ورنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی سی بی کے نامزد راجہ نے حکم سادر کرنا شروع کر دیئے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی سکوٹ سے کپتان بابر آزم ناخوش دکھائی دے رہے ہیں بابر آزم کے دیئے گئے ناموں میں سے نامزد چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے چار نام ہٹا کر نئے شامل کر دیئے بابر آزم نے ساتھی کلاریو سے گلے شکوے بھی کیے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قادر خوجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں قادر بتائیے گاو اور کیا کیا فیصلے سامنے آ رہے ہیں راجہ کی جانب سے جوکل ذرائع کے مطابق کپتان کومی کرکٹ ٹیم بابر آزم جو ورلڈ کپ سکوٹ گزشتہ روز ہوا ہے اس کی سیلیکشن سے ناکوش دکھائی دیئے ہیں ذرائع پاکستان کرکٹ بورڈ نے بتایا کہ کپتان بابر آزم نے جو سکوٹ پیار کر کے دیا تھا اس کو رمیز راجہ نے بدل دالا اور بابر آزم نے اپنے سکوٹ میں شرجی خان پگرزمان فہیم اشرف اور عثمان قادر کا نام شامل کیا تھا اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ دینوں کی ایک سال سے پرفارمنس نہیں ہے رمیز نے بابر کے دی ہوئے سکوٹ کو تبدیل کر کے نئے نام ڈال دی ہے جبکہ رمیز کا بابر سے مقالما ہوا کہ آسر پہلی خوشدل شاہ آزم خان اور سحیب ان میں سے کوئی ٹورنامیٹ میں پرفارمنس دیتا رہا تو پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا اور بابر آزم نے رمیز راجہ کے بنایا ہے اس سکوٹ پر ساتی سکوٹ پر سکوٹ آپ نے بنا کر دی ہے یہ جو آپ کو سکوٹ میں نے بنا کر دی ہے وہ بہترین سکوٹ ہے اور جو گزرستہ روز جو پندرہ رکنی سکوٹ اناؤنس ہوا تھا اس میں کافی بڑے نام شامل نہیں کیے گئے اس کے بعد نئے جو آنے والے جن کی پرفارمنس دوشتہ دوار میں اچھی نہیں دی ان کو شامل کیا گیا آسف علی سوچل میڈیا پر کافی کافی آپٹرینڈ بنے رہے اپنی ناکف کارگردگی دولت ان کو بھی سیلیکٹ لیا گیا قادر خوجہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق کرکٹر شویب محمد ان سے بات کر لیتے ہیں شویب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کہیے گا یہ جو فیصلہ اس طرح سے سامنے آیا ہے چار نام ہٹا کر نئے نام شامل کیے گئے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو خبریں یہ تھیں کہ رمیز راجہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اپنی مرضی کا سکوٹ بناو مجھے صرف کارگردگی اچھی چاہیے میں اس معاملے میں نہیں بولوں گا لیکن پھر وہی سب کچھ شروع ہو گیا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے جی بالکل اندازہ یہی ہے کہ اس میں رمیز کی انپوٹ ضرور ہوگی اس ٹیم کے اندر اور اسی لیے وہ اس کو بیک کرنا چاہ رہے گا یہ اچھی ٹیم ہے اور جو کہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہ افکارس جو ایک جنرل کنسینسز ہیں پبلک کے بھی اور بابر آزم کے کہ they want to go with شرجیل and فقر زوان and some of the other boys تو اسے بالکل اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ ٹیم کے ایک سٹرنجھ تھی اور ابھی یہ نیو فیسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ٹیم ہے اس کے اندر کوئی چینجز لا سکے تاکہ ان کا سٹرنجھ جو ہے وہ بابر کے حساب سے وہ ووک ان کریں جب وہ کوئی بھی مات کھیلنے جائے والل کپ کا اچھا سر جو فیصلے کیے گئے کپتان جو بابر آزم ہے وہ ناخوش دکھائی دے رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ کپتان کو فری ہنڈ دینا چاہیے تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو اور وہ کانفیڈنٹلی فیصلے کر سکے بابر کو ویسے تو تھوڑا بہت انپوٹ ہونا چاہیے لیکن یہ جو ابھی کرنٹ سرکمسٹینسز ایسے ایوالف ہو گئے جس کی وجہ سے شاید اس میں ان کا انپوٹ اس لئے نہیں لیا گیا ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ ہوتا جو پرانے طریقے سے تو اس طرح سے یہ نئے کچھ پلیروں کو ہٹانا ضروری تھا اور کچھ نئے پلیروں کو جن کے ساتھ وہ بورڈ یا رمیز چاہتے تھے تو اسی لئے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی ٹیم ہے یہ ایک ویننگ ٹیم ہے اور اسی لئے یہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اور جس طرح وصیم نے کہا وصیم محمد وصیم نے کہا تھا شروع میں کہ اس میں رمیز سے کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ ہم نے اکیلے بنائی ہے تو اس طرح جب کہنے سے ہی مجھے اس وقت اندازہ یہ ہوا کہ نہیں رمیز نے ضرور اپنا انپوٹ دیا ہوگا اور اچھی بات ہے کہ اگر وہ وارڈاوی سے ہونا چاہ رہے ہیں اس لئے کہ نام ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے چلے آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ نئے چار نام شامل کیے گئے ہیں سکوارڈ میں یقیناً ٹیم کی کارکردگی پر اس سے جو ہے وہ کافی اثر نظر آئے گا ہمیں بلکل آئیبرو ریزنگ نام ہے اور اس لئے کہ ان کا ایکسپیرینس اور فیٹنس ایشوز دونوں سامنے ہیں لیکن میری ایک جو پریشانی آلی بات ہے پاکستان میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو پلیئر کو ہٹایا جاتا ہے اور جس پلیئر کو لایا جاتا ہے ان کی پرفارمنس اگر خراب ہوگی تو وہ بھار آئیں گے اور جو دوسرے ہیں ان کی آؤٹسینڈنگ پرفارمنس پاکستان میں نظر آ رہی ہوگی تو وہ اندر ووکن کر جائے تو کسی کو کوئی اتنی پریشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک کیپر جو ایکسر لیا گیا ہے وہ اندر نائنٹین تک کے میچز کے اندر اپنا جب وہ کھیلتا ہے تو وہ کیپر نہیں اس نے کیپنگ نہیں کی وہ صرف ایدہ بیٹسمنٹ کھیلتا ہے آج وہ پاکستان ٹیم کے اندر یہ کھیلتا ہے اور کوئی بھی ان کی پرفارمنس بعض پلیئروں کے دھائی سو رنس بھی نہیں ہے ایکسر آرڈنری کوئی پرفارمنس نہیں ہے کہ ان کو ووکن کر رہ جائے یا ٹیم میں ایک دم سے بڑی ٹیم کے اندر ڈال دیا جائے اس لیے بہت سے لوگوں کے فضلات ہیں کہ یہ اس طرح کیسے ان کو اندر لے لیا گیا پرفارمنس ہو تو لیا جائے بغیر پرفارمنس کے ٹیم کے اندر کیسے انسان آ جاتا ہے پاکستان میں ایک سبالیہ نشان ہے ٹھیک ہے شوئیب بحمد صاحب ساتھ ہی رہی گا توصیف احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا سر بابر آزم نے شرجیل فخر فہیم اور اسمان قادر کا نام شامل کیا لیکن رمیز راجہ نے آصف علی خوشدل آزم خان سوہیب کو شامل کر لیا اس ٹیم کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں یہ خبر ورلڈ ٹی ٹوینٹی اور اس سکوٹ کا اعلان کیا گیا پھر کچھ اس طرح سے خبر آئی کہ ہیڈ کوچ مصبا الحق بولنگ کوچ وکار یونس کی جانب سے استیفہ دیا گیا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ جو ہمارے کپتان ہے پاکستانی ٹیم کے بابر آزم وہ بھی تھوڑے سے خوش دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ بابر آزم نے شرجیل فخر فہیم اسمان قادر کا نام دیا اور اسمان قادر کا نام دیا اور اسم رمیز راجہ نے آصف علی خوشدل آزم خان اور سوہیب کو سکوٹ میں شامل کیا آپ کو بتائیں کہ رمیز راجہ کا عہدہ سمحالنے سے پہلے ہی کرکٹ بورڈ میں بڑی تبدیلیاں سامنے آنے لگی ہیں مصطافی ہونے والے بولنگ کوچ وکار یونس کو مشورہ دیا کہ اب وہ دوبارہ کومنٹری کرنے کے بجائے پہلے کوچنگ سیکھیں پاکستان کی نیشنل ٹیم جس دن لگایا تھا اسی دن میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ پہلے دن کوچنگ کرو اور پہلے دن وہ آپ نیشنل ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں یہ ہو نہیں سکتا اور وکار کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ اب میں خوش تو اب تب ہوں کہ ابھی سیکھے اور اب سیدھا جا کے کہیں کوچنگ کرے کومنٹری پہ مت جائے تو یہ پانچویں دفعہ تھا پندرہ سال میں پانچ دفعہ ایک پلئر کا کمبیک نہیں ہوتا ہے کوچ کا کمبیک آپ کو کبھی دنیا میں نظر نہیں آئے گا اور کبھی کوچ وکار یونس نہ تھے نہ انہوں نے بننا ہے کیونکہ وہ جب کوچنگ پاکستانی ٹیم میں صرف کوچنگ کرنے ہیں اس کے سیدھا جانا ہے کومنٹری میں جانا ہے دو تین سال ادھر لگانے ہیں پھر سیدھا پاکستانی ٹیم میں کبھی ہیڈ کوچ آ جانا ہے کبھی آپ نے بالنگ کوچ آ جانا ہے دوسرے جانب کومی کرکٹ ٹیم کے عبوری کوچ سکلین مشتاق کا کہنا ہے کہ مذباہ الحق اور وکار یونس کا مصطفی ہونے کا فیصلہ ذاتی ہے مذباہ اور وکار بھاگ گئے ہیں یہ کہنا مناسب نہیں ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں سکلین مشتاق نے کہا پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے فخر کی بات ہے بطور کوچ ہر اسائیمنٹ چیلنج ہوتا ہے ٹیم اچھا کرے یا برا اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی پلان یہی ہے کہ بے خوف کرکٹ کھیلی جائے آپ کو بتائیں کہ مذباہ اور وکار بھاگ گئے یہ کہنا مناسب نہیں ایسا کہا گیا سکلین مشتاق کی جانب سے میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بھاگ گئے یہ لفظ تھوڑا سا ہارش ہے اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے اور باقی جو ان کا ڈسیئن ہے انہوں نے جو ریزائن کیا ہے میں نے پھر وہی کہا کہ میں جو گزرا ہوا کل نے اس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس وقت جو ٹاسک دیا گیا ہے وات is the good for پاکستان اور پاکستان کی ڈگنیٹی کے لیے پاکستان کی کرکٹ کے لیے وہ آگے آنے والے کل کی میں اگر بات کریں گے تو میں اس کے اوپر آپ کو ہمیں کل کا دیکھنا بھی نیوزیلینڈ ٹیم ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ آ رہا ہے پہلے تو نیوزیلینڈ سیریز کو دیکھنا پڑے گا باقی یہ ساری چیزیں I think it's not related to me فضائیہ کے جانبازوں کو قوم کا سلام تفصیلات جانئے کچھ دیر باہر اب بات کریں گے جی ایچ کیو میں آرمی چیف کے دبنگ خطاب کی جنر کمر جاوید باجوا نے کہا ہم نے تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا عرض پاک پر انتہا پسندی کی اب کوئی گنجائش نہیں طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے دشمن غیر ربائیتی حد کندو اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے انتشار پھیلانا چاہتا ہے سپا سالان نے دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ ظاہری اور پوشیدہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے مجوزہ دور میں جنگ کی نویت بدل گئی ہے اب پرائے راست حملے کے بجائے نظریاتی سردوں کو کمزور اور سینیوں کے حوصلے پس کرنے کے لیے ہمارے دشمن بھی غیر ربائیتی حد کندو بشمول پرابوگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اندرونی انتشار پھلانے والے کچھ اناثر کے ساتھ سختی سے نبٹنا ہوگا کچھ لوگ ملک دشمن اناثر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں مصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کرنا اور ملکی سالبیت کو نقصان پچانا ہے ہم انشاءاللہ ان منفی اضائیں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے نفرت اور عدم برداز جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی عرض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گجائش نہیں طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے کسی شخص کو بھی یا گروہ کو اور مزد کی بنیاد پر ریاست کو بلیک پیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے ہم سب نے مل کر پاکستان کو قاجعظم کی سوچ کے مطابق عدال پسند پر امن اور ایک جدید اسلامی اور فلائی ریاست بنانا ہے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کی مائیں اپنے بیٹوں کو وطن کی حرمت کر قربان ہونے کے لیے پروان چڑھاتی ہیں پاک خوٹ زندہ بات پاکستان پائم زیادہ عالمی چیف کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فوجین خلا کے بعد عام کا موقع ہے تو خطرات بھی ہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے امید ہے عالمی برادری بھی افغانستان کو تندھا نہیں چھوڑے گی کبھی کبوتر کبھی غبار ہے اور کبھی ویڈیو گیمز کے نظارے بھارت کا گرنا تو چھوڑیے پاگل ہونا دیکھئے افغانستان میں بدترین حزیمت کے بعد بھارتی میڈیا ہوش و حواظ بھی کھو بیٹھا ہے ویڈیو گیم کے مناظر کو پنشیر پر حملے کی ویڈیو قرار دے دیا تین سال پہلے امریکہ کے گرنے والے تیارے کو پاکستانی تیارہ بنا دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ وزرعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف نے این آر او دے کر بہت بڑا ظلم کیا قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک پیچھے رہ گیا آج سارے مل کر کہہ رہے ہیں کہ این آر او دے دو ورنہ ملک نہیں چلنے دیں گے محضب معاشرہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آتا ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ بحالی تحریک کے وہ نتائج نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے آزاد عدلیہ کی وجہ سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے جب سے آئے ہیں یہ کیا سٹرگل ہے سارے کٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے علیہ دا قانون بنا دو ہمیں این آر او دے دو ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ ایک تو آئین توڑا لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا این آر او دے دیئے طاقتور کو پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہہ دی نہیں ہم نے آپ کو ماف کر دیا اور نرازی کا ڈر بھی اور تنقید بھی لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ تین سال میں پتا ہی نہیں چلا کہ الینجی ریفرنس میں ان پر الزام تھا کیا زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا چیمین نیب نراز ہو جائیں گے ساتھ میں یہ بھی کہہ گئے کہ نیب کا واحد مقصد ملک کے سیاست پر اثر انداز ہونا ہے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیس ہے کیا نہ کوئی کرپشن کا الزام ہے نہ کوئی پیسے کا معاملہ ہے پرسوں ایسر اقبال صاحب بھی بیش ہوئے تھے انہوں نے کوئی بیان دیا تو چیئر من صاحب بہت نراز ہو گئے تو میرے خیال ہے ہم زیادہ بات نہیں کریں گے اس کی طرح شہگور کیس نہ بنا دیں آج حکومت جو ہے اس مائدے سے دگنی قیمت پر ایلن جی خرید رہی ہے تو اس کی کرپشن کس نے کی ہے اور اس کی پیسے کس کو ملے جب ذرا جواب دے دینا نائب اس کی تفتیش کبھی نہیں کرے گا یہ سمجھومت میں نہیں کرے گا اس ٹیئر من کی ہوتے ہوئے نہیں کرے گا نائب کا واحد مقصد کنٹ میں سیاست کو اثر انداز ہونا ہے سیاستانوں کو توڑنا ہے اور ان کی وفادارییں بدلنے کی کوشش ہیں یہ ریاست مدینہ ہے اٹھارہ آزار ملازمین پر طرف کر دیئے گئے جو لوگ بیس بیس سال سے بسر روزگار تھے ان کو آج روزگار سے محروم کر دیا گیا یہ پچاس لاکھ نوکیوں کے دعوے دینے والے ایک کروڑ کو بے روزگار کر چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہمیں چور کہنے والے خود سیٹیفائیڈ چور ہیں یہ چینی چور، آٹا چور اور اب روزگار چور بن گئے ہیں ملسیم اجلسے سے خطاب میں کہا کہ ظالم حکومت نے بیس ہزار خاندانوں سے روزگار چھینا ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے عدالت، پارلیمان اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے یہ ظالم کیا کر دیا ہے بیس ہزار خاندانوں کو ان سب کو بے روزگار کر چکا ہے ہم یہ ظلم نہیں مانتے ہیں انشاءاللہ ہم اس فیصلے کا ہر سطح پر مقابلہ کریں گے ہم عدالتوں میں وہ مقابلہ کریں گے ہم پارلیمان میں مقابلہ کریں گے اور ہم عوام کے ساتھ مل کے سرکوں پر بھی مقابلہ کریں گے مگر ہم اس ظالم حکومت کو عوام سے روزگار چھوڑی نہیں کرنے دیں گے واسم ہو گیا ہے آسم اور اب بات کریں گے کچھ محلق وائرس کی آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے وار جاری ہیں ایک دن میں مزید اٹھانوے مریض جان سے چلے گئے ہیں مجموعی امواد چھبیس ہزار تین سو تیس ہو گئی ہے جبکہ ان سی او سی کے مطابق گزشتہ روز باون ہزار تین سو سولہ ٹیسٹ کیے گئے جن میں تین ہزار تین سو سولہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ تین تین فیصد رہی سترہ سال یا اس سے زائد عمر کے طلبہ پر ویکسین نہ لگانا کی صورت میں تعلیم کے دروازے بند ہوں گے سندھ کے محکمہ تعلیم کالجز سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ڈائریکٹر کالجز کراچی کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق بغیر ویکسینیشن کے طلبہ کو کالجز میں داخلہ نہیں دیا جائے گا بغیر ویکسین کے طلبہ کلاسز لے سکیں گے نائم تحانات دے سکیں گے جبکہ پریکٹیکل میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے اہم خبر آپ کو دیں گے آپ کو بتائیں کراچی کے ساحل پر پھسے بحری جہاز کو نکالنے کے آپریشن میں جز بھی کامیان بھی ملی ہے بحری جہاز کو چھے سو میٹر تک سمندر کے اندر کھینچ لیا گیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سماکرمائندے سید رزوان عالم سے سید رزوان عالم بتائی گا اس بارے میں بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ جہاز کو نکال لیا گیا ہے جہاز نکالنے کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے جہاز تیسری مرلے کی جو کوشش تھی آج پہلے ہی دن کامیاب ہو گئی ہے بڑی خبر ہم اپنے ریزرین سے شیئر کر رہے ہیں کہ جہاز جو 48 روز سے ساحل پر پھسا ہوتا ہے انٹونگ 77 اس کو نکالنے میں بلاخر کامیابی مل گئی ہے جہاز کو جو ہے وہ پندرہ سو میٹر تک جو ہے سمندر میں لے جایا جا چکا ہے آٹھ سو پچاس میٹر کی دوری پر جو کرین بردار بارج کی اس کو بھی جہاز عبور کر گیا ہے اور اب جہاز سے کرین بردار بارج کا جو رسہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو اب ٹک سے جو رسے بندے ہوئے تھے اب وہ ٹک اس کو خیج رہے ہیں جہاز کو دونوں انجن سٹارٹ ہو چکے جہاز اپنی انجن کی طاقت پر بھی جو ہے وہ چل رہا ہے اور جہاز کہا جا سکتا ہے کہ جہاز کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ دائی ہزار میٹر کی دوری تک بھی پہنچ جائے گا اور جس کے بعد جہاز کو جو ہے وہ آرام ہی تیلی جو ہے بیچ سمندر میں گئے سمندر میں ہونے کی وجہ سے جہاز کو آسانی جو ہے اب یہاں سے وہاں سے بندرگاہ پہ لے کے جایا جائے گا پورٹ پہ اس کو لنگر انداز کیا جائے گا جہاں پہ اس کی مرمت کا کام ہوگا ٹھیک ہے رزوان ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کراچی کے ساحل پر کافی عرصے سے فسے جہاز کو نکالنے کے لیے جو آپریشن میں جزوی کامیابی ملیتی اب وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمارے نمائندے بھی بتا رہے ہیں کہ جہاز اب کافی آگے تک جا چکا ہے یعنی کامیابی مل چکی ہے کامیابی مل چکی ہے دھائی ہزا میٹر کی دوری پر کچھ ہی دیل میں یہ جہاز پہنچ جائے گا پھر پورٹ کی طرف یہ اس وقت جا رہا ہے جہاں پر اس کی مرمت کی جائے گی تو کافی دنوں سے یہ جہاز یہاں پر بھسا ہوا تھا اور کافی مشکل پیش آ رہی تھی اسے نکالنے میں اور جو آپریشن تقریباً روز ہی ملتوی ہو جاتا تھا تو آج جو ہے وہ کامیابی بلاخر مل گئی ہے بحری جہاز کو چھسو میٹر تک سمندر کے اندر کھیش لیا گیا ہے اور انجن بھی اس وقت سٹارٹ ہے اور کچھ ہی دیر میں ڈھائی ہزا میٹر کی دوری پر بھی یہ پہنچ جائے گا پورٹ کی جانب اس کا رخ ہے اور وہاں جا کر اس کی مرمت پھر کی جائے گی ساری ہرڈلز ختم ہو چکی ہیں آپ کو بتائیں مناظر بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کراچی کے ساحل پر پھسے بحری جہاز کو اب نکال لیا گیا ہے ٹھیک ریزوانس حوالے سے آپ آگا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے ہلکی بارش ہوئی ڈائریکٹر میں صدا سفراز کہتے ہیں آج ہونے والی بارش لوکل ٹیولاپمنٹ ہے بارش برسانے کا اصل سسٹم وستی انڈیا میں موجود ہے جس کے اثرات رات میں آنا شروع ہو جائیں گے کل رات بھی کراچی میں بارش ہوگی جبکہ 9 سے 11 ستمبر کے درمیان تیز بارشوں کا بھی امکان ہے اصل جو ویڈر سسٹم ہے وہ اس وقت سینٹرل انڈیا یا اس کے بھی مزید ایسٹ میں موجود ہیں تو اس کے اثرات آج رات ہمارے کچھ ایسٹرن سندھ کے اوپر آنا شروع ہوں گے اور کراچی میں پھر کل رات سے امکان ہے زیادہ امکان تو پرسن سے ہے لیکن ہو سکتا ہے اکا دکا جگہ میں کل رات میں ہی ہو جائے تھنڈر سٹام کے ساتھ کسی کسی جگہ میں گرہ چمک ہو جائے اور ہلکی سے درمیان ہی بارش ہو جائے اصل سپل جو ہے وہ نو سلے کے گیارات کے درمیان ہے ایک سوات کے حجروں میں کھیلا جانے والا صدیوں پرانا منفرد کھیل آج بھی مقبول ہے یہ کون سا کھیل ہے بتا رہے ہیں سید شہاب الدین اپنی ریپورٹ میں پہلی ایک سکوئر بنائیں اس کے اندر دوسرا اور پھر تیسرا درمیان میں لکیرے کھینچ دے لکیروں کی اوپر نو نو مہرے رکھے جائیں گے اب شروع ہوگا زہانت کا امتحان سوات میں مقبول یہ گیم ایک وقت میں دو ہی افراد کھیل سکتے ہیں یہ کھیل جو ہے اس کو پشتوں میں قد بولتا ہے یہ ہمارا پرانے بزرگوں کا زمانے کا کھیل ہے یہ ہم وہ سقاپت اور وہ چیز جو ہے آپ آج تک وہ چلتا رہتا ہے اور ہم لوگ یہ چلا لیتا ہے قد سوات میں جگہ جگہ کھیلا جاتا ہے صرف بڑے بڑی ہی نہیں نوجوان بھی دماغ چلاتے نظر آتے ہیں گیم تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم ادھر آتے ہیں فارق ٹیم میں ہماری بڑی بھی گیم کرتے ہیں اور ہم بھی ادھر گیم کرتا ہے اس گیم میں اگر ایک کلاڑی اپنے تین مہرے ایک لائن میں لگا دے تو وہ سامنے والے کا ایک مہرہ اٹھا کر باہر کر سکتا ہے اس طرح مقابلے کے آخر میں جس کے صرف دو مہرے باقی رہ جائیں اسے مات ہو گئی اب اس کا گیم میں واپس آنا ناممکن ہے کھیلوں میں جدت آنے کے بابجود صدیوں پرانا اور روایتی کھیل قط آج بھی مقبول ہے جو کھیل کے ساتھ ساتھ بہترین مشغلہ بھی ہے کیمروین فرزند علی کے ساتھ سیچ حاب الدین سما سوا موسیقی